اسلام علیکم دنیا نیوز میں محمد اسامہ غازی اور میں ہوں سہریش آصف سب سے پہلے دنیا ہیڈ لائنز بھارتی وزیر خارجہ اسن کرشنا تین دوزہ دورے پر اسلام بات پہنچ گئے آج ساتھ وزہداری سے ملاقات کریں گے کوئٹہ میں پھر ٹارگٹ کلنگ ایس پی انویسٹیگیشن جمیل کاکڑ فائرنگ سے جام بہا بلوتستان بردمنی کیس میں عبوری حکم جاری اسلحہ اور گاڑیوں کے لیے دی گئی رہداریوں منسوخ نیراجی کے علاقے موچگو میں فائرنگ ایک اور قطر لیاری ندی سے دو لاشیں برامت کراچی میں بارش کا سلسلہ جاری ٹرافک کی روانی متاثر ملیر پل کو نقصان جنوبی پنجاب بلوتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسنے کا امکان سندھ میں نیا بلدیاتی نظام نافذ کراچی سمیت پانچ شہروں میں میر تائینات ہوں گے این پی نے آرڈیننس مسترد کر دیا لہور بس ریپیڈ ٹرانزٹ منصوبے نے لوگوں کی مشکلات بڑھا دیں ٹیلی فون لائنے بھی کٹ گئیں مرز پاک کی ہوای فوج کے اطاف ہے وطن کی جغرہ پہ آئی اور نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لیے پاک فضائیہ ہر دم تیام امریکہ نے حقانی نیٹورک کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا اعلان آج متوقع پاکستان اور آسٹریلیا آج دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں ٹکرائیں گے گرین شرٹس سیریز جیتنے کے لیے فراز فٹبال میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے سابق کپتان عبدالغفور مجنہ انتقال کر گئے اور امریکی چڑیا گھر میں ایلیکشن ریچ اور لومڑی میں مقابلہ ہیڈلائنز آپ